اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک کو مائی چینل آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اچھے ہوں گے انشاءاللہ چل آج میں لے کر آئی ہوں ہدرابادی کھڑی دال ہدرابادی کھڑی دال بھی بول سکتے ہیں یا کھڑی دال بھی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ ریسپی نا انڈیا میں ہر گھر میں بنتی ہے ناشٹے کے لیے یہ ناشٹی کی ریسپی ہے یہ دال اور امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگیں گی ایزی ہے چلو سٹارٹ کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کڑائی لیا اس میں میں نے تیل دالا اور اس کے بعد میں اس میں ایک پیاز اچھی باریک کٹ کر اس کو میں اس میں تل لوں گی پیاز میری فرائی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں میڈیم براون ہو چکی ہے اب میں ہم اس میں آٹ کریں گے نورمل مسالے میں دالوں گی آدھا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ آدھا چمچ لال مرچ لال مرچ میں کم دال رہی ہوں کیونکہ میں اس میں ہری مرچی بھی آٹ کروں گی آپ اپنے حساب سے جتنا کوئنٹیٹی آپ بنا رہے ہیں وہ حساب سے آپ اپنی لال مرچ آٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس میں دالوں گی آدھا چمچ ہلدی ہلدی پاودر نمک میں اس میں ابھی نہیں آٹ کروں گی بس ہلدی ہلدی ادرک لیسن اور مرچ بس نمک ابھی نہیں آخری میں دالیں گے کیونکہ اسے دال نہیں گلے گی اپنی مسالوں کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد میں اس میں دالوں گی ایک ٹماٹر چھوٹے سے پیسے میں نے کیا ہے ایک ٹماٹر کو میں دال کر اس میں اچھے سے بھون لوں گی پھر میں ایک کپ دال میں بھگا کر رکھا تھا پانی میں اس کو دو بار واش کیا اس کے بعد اس کو پانی میں بھگا کر رکھا پھر میں اس میں وہ اٹ کروں گی وہ اٹ کر کر میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی تاکہ جو پانی ہے اس میں سوک لے اور تھوڑا سا یہ مسالے اور یہ جو ہے یہ اچھے طرح سے بھونے جائے دال اچھی بھونی جگئی ہے اس میں میں دالوں گی دو ہری مرچ دو ہری مرشی دال کر میں اس میں اچھی سے بھونوں گی بھون بھون کر میں پھر اس میں دالوں گی ایک گلاس پانی دال کرنے کے لیے موسیقی موسیقی یہ لے دال ہماری بکچکی ہے اب ہم نے نمک نہیں دالا تھا سٹارٹنگ میں تو یہ دال گلنے کے بعد ہم اس میں دالیں گے آدھا چمچ نمک اور نمک دال کر تھوڑی دیر اور اس کو اچھی سے تھوڑی سے دیر بھول لیں گے تھوڑا سا پکا لیں گے اور ہماری دال ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے چلو ہمیں اسے ابھی سرف کر لیں میں اس کو ایسا باول میں سرف کر رہی ہوں اور اس کو میں اس کے اوپر میں تھوڑا سا گھی دالوں گی یہ آپسنل ہے آپ کی مرضی اگر آپ کو دالنا ہے تو دالیے نہ تو نہیں میں اس پہ ایک چھمچ گھی دالی اور چلو ہم اس کو سرف کریں گے روٹی کے ساتھ آپ کو میری سٹائل کی روٹی بتا رہی ہوں جیسے میں بناتی ہوں یہ ایک میں نے کہا کہ آٹھے کو میں نے گھون لیا تھا دو روٹی جیسا آٹا ہے میں نے اس کو گھون کے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیا پھر اس کے بعد میں اسے اس کو بیل لوں گی اس کے اچھے سے راؤن 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 روٹی بنا رہی ہوں دو روٹی کو دھل رہی ہوں اور ہمیں آپ کو پورا پروسس بتاؤں گی کہ روٹی کیسے سکے جس سے روٹی پھولیں گی اور اچھی سوفٹ ہوں گی بیتاؤٹ بھگائے میں اس کو آپ کو پورا پروسس دکھا رہی ہوں روٹی کیسے سکے جب ایک سائٹ پہ روٹی بن جائے جیسے ببلز میں نے بتایا آپ کو جیسے ببلز آئے ہم نے اس کو پلٹھایا ہے اب جیسی روٹی پلٹھے گی اس پہ ہم تھوڑا سا تیل یا گھی اپنے حساب سے لگا لے میں یہاں پر تیل یوز کر رہی ہوں میں نے تھوڑا سا تیل دالا ہے اور میں پھر روٹی کو فلپ کر کے اس کو اچھے سک لیں گے جیسے میں نے روٹی فلپ کیا ہے تھوڑا آہیستہ سے کچھن ٹاول ہوتا ہے اپنے پاس اس سے اس کو آہیستہ سے ایسا دبائیں تو دیکھیں آپ کی روٹی خود اچھے سے پھول جائے گی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو چھولے پہ بھاپ دے یا چھولے پہ جلائے پھولنے کے لیے بتاوڈ اینیتنگ روٹی آپ کی خود ہی سے پھول جائے گی تو میں نے نیکسٹ اس کو فلپ کر کے پھر میں نے وہاں پر بھی تیل لگایا ہے اور میں ابھی روٹی کو ٹرن کر لوں گی دیکھیں کیسے پھول رہی ہے سوفٹ روٹی بن کر ریڈی ہے بہت سوفٹ ہوگی اچھی بہت سوفٹ روٹی بہت سوفٹ روٹی اور یہ ہماری روٹی اور دال رڈی ہے سوف کرنے کے لیے کھانے کے لیے آپ بھی کھائیے بنائیے کھائیے اور مجھے اس کے ریویوز دیجئے اپنے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک کریے اللہ حافظ ٹیک کیر